وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ آخر ان کے لئے کامیابی ہوگی جب امتحان انتہا کو پہنچ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصر اور تعید شروع ہو جائے گا غضوہ خندق جو ہے وہ صحابہ اکرام کے لئے مجموعی طور پر ان کی آزمائش کا کلائمکس تھا حضور کے لئے ذاتی طور پر آپ کے لئے سختی جو ہے وہ کلائمکس پر تھی تائف کے دن جاتی طور پر جو تکلیف آپ کو وہاں پہنچی ہے پوری زندگی نہیں پہنچی حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا حضور آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کونسا ہے وہ سمجھتے تھے کہ آپ یوم اہود کا ذکر کریں گے جس میں آپ مجروح ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا ستر صحابہ شہید ہوئے آپ بھی خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے شدید ترین دن حضرت عائشہ اس کی عمر کم تھی انہیں نہیں پتا تھا مکی دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے مکی دور میں کم سن تھی لہذا ان کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے سامنے کا واقعہ تھا یوم اہود لیکن یہ کہ حضور نے فرماید نہیں مجھ پر سخت ترین وقت قائف کا تھا وہ سختیاں جھیلی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن آ گئی ہے حضور کے لیے حضرت کی شب آپ نکلے ہیں اور بیٹھے ہوئے پیرے دار وہ دیکھ نہیں سکے اور آپ جا کر غار سور میں روپوش ہوئے ہیں تو وہاں دہانے پر پہنچ کر بھی لوگ پکڑ نہیں سکے اسنائے سفر حضرت میں دو مرتبہ وہ اونٹ جو تھے ان کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر اور سراقہ ابن مالک جو ہے جو سو اونٹوں کے انعام کی امید میں پیچھا لگا ہوا تھا لیکن یہ کہ اس کے بھی گھوڑے کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر دو دفعہ لہذا پھر آخر ایک ہار وہ آیا ہے حضور صلی اللہ سے معافی مانگی ہے اور حضور نے فرمایا اے سراقہ وہ دن بھی آئے گا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے شہنشاہ ایران کے کنگن اور یہ بات پھر پوری ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں جبکہ فتح ہوا مدائن مدائن جو ہے وہ صدر مقام تھا اس وقت جیسے کہ آج ایران کا صدر مقام تہران ہے تو مدائن مدائن میں محل تھے اور وہاں خزانے تھے وہ جب مسلمان نے فتح کیا اور مال غنیمت کی تقسیم ہوئی اور وہ غنیمت پہنچا ہے مال غنیمت مدینے میں تو حضرت عمر نے فرمایا کہاں ہے سراقہ سراقہ سو دیمان لائے چکے تھے مجاہدین میں شابل تھے اور سب سے پہلے کسرہ کے کنگن جو ہیں اس کے ہاتھ میں پہنا دیئے اے سراقہ وہ جو نبی نے کہا تھا آج یہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہے کسرہ تو سابرین بشری سابرین سبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیں دیجئے سبر کرنے والوں کو تمہارے بھی موسیقی